سمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایمیترا سولیشن پر اور مہمونے سو جا دوستو ایمیترا کے اوپر ایک بہت بڑی سرویس آئی ہے اسی کے بارے میں میں کمپلیٹ جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے دینے والا ہوں دوستو آپ نے آر جیس کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یعنی راستان گورنمنٹ ہیلتھ سکیم جو کی سرکاری کرمچاریوں کے لیے ہے جو بھی سرکاری کرمچاری ریٹائیڈ ہو چکے ہیں یا جو سرکاری کرمچاری ابھی کام پر لگے ہوئے ہیں تو ان کا آر جیسے کارڑا اب آپ ایمیترا کے مادم سے بھی بنا سکتے ہیں تو کیسے بناو گے اس کی کمپلیٹ جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے میں بتانے والا ہوں دوستو جیسے آر جیسے آر جیسے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری کرمچاری بیمار پڑ جاتا ہے تو سرکار کی اور سے اسے پانچ لاکھ روپے تک کا علاج وہ فریق کروایا جاتا ہے جیسے ترنجی بھی ہو چنا میں سمانے آدمی کو کروایا جاتا ہے پانچ لاکھ کا علاج تو اسی پرکار سے آر جیسے میں سرکاری کرمچاریوں کا بھی علاج ہے جو فریق کروایا جاتا ہے تو اس کے سرویس اب ایمیترا کے اوپر بھی لائیو کر دی گئی ہے تو کس پرکار سے آپ یہاں پرکار دیکھو گے کس پرکار سے کارڈ پرنٹ کرو گے وہ ساری جانکری آپ کو یہاں پر ملنے والی ہے سب سے پہلے آپ کو یوٹیلیٹی ٹائپ سرویسز میں آنا ہوگا اور یوٹیلیٹی ٹائپ سرویسز میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو RGHS لکھنا ہوگا جیسے آپ RGHS لکھو گے تو یہاں پر اپلائی پھر RGHS سے لکھا ہوا آ جائے گا تو آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں آپ کو تھرڈ پارٹی پورٹل کے اوپر لے جائے گا یہاں پر آپ کو اوکے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو اب آپ کے سامنے اس پرکار سے پورٹل ہے جو اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ ریجسٹر ایج پینسنر فیملی پینسنر اینڈ ریٹائیڈ ہے اے آئی ایس اوپی سر تو آپ کو ریجسٹر کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہو یدی آپ نے پہلے سے کارڈ بنا رکھا ہے تو آپ یہاں پر ویور RGHS کارڈ تو اس کے اوپر کلک کر دو گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پورٹل ہے وہ اس پرکار سے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ جو بھی کرمنچاری ہے اس کا انرولمنٹ آئی ڈی یعنی جو بھی جنہ دار کارڈ کی انرولمنٹ آئی ڈی وہ آپ لگا سکتے ہو جنہ دار کارڈ لگا سکتے ہو اس کے بعد میں کارڈ نمبر لگا سکتے ہو SSO آئی ڈی یہاں پر لگا سکتے ہو لوگین آئی ڈی لگا سکتے ہو پی پی او نمبر لگا سکتے ہو یعنی جو بھی ریٹارڈ کرمنچاری ہے اس کی آپ کے آئی ڈی یہاں پر لگا دینی ہے یعنی آئی ڈی نہیں ہے تو آپ یہاں پر اس کا جنہ دار کارڈ بھی لگا سکتے ہو دوستو جیسے ہی میرے پاس میں ایک جنہ دار کارڈ ہے تو میں یہاں پر جنہ دار کارڈ لگا دیتا ہوں جیسے ہی آپ جنہ دار کارڈ یہاں پر لگاؤگے تو یہاں پر سرچ بٹن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے آپ سرچ بٹن پر کلک کروگے تو دوستو یہاں پر اس کرمچاری کی SSO ID آ جائے گی یہاں پر انرولمنٹ نمبر آ جائے گا یہاں پر جن ادھار ID آ جائے گی اور یہاں پر اس ویکتی کا نام آ جائے گا اور دوستو یہاں پر view RGHS card تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس ویکتی کا RGHS card ہے وہ بھی یہاں پر چیک کر سکتے ہو تو میں یہاں view بٹن پر کلک کر کے آپ کو card ہے جو دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر اس ویکتی کی پوری details آ جائے گی سب سے پہلے اس کا RGHS card نمبر آ جائے گا اس کے بعد جن ادھار نمبر آ جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر candidate کا نام آ جائے گا اس کے بعد میں اس کی جو servicing category ہے وہ آ جائے گی اور یہاں پر entitlement جو ہے وہ بھی آ جائے گا کہ کون سے grade کا یہ ویکتی ہے اس کے بعد میں اس کا gender date of birth ہے اور blood group آدھی یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد میں اس candidate کی photo یہاں پر آ جائے گی اور یہاں پر اس کی جو family detail ہے وہ آ جائے گے یعنی جو بھی اس دسے ہے جو بھی member یہاں پر جڑے ہوئے ہیں RGHS card میں تو اس member کی پوری detail یہاں پر آ جائے گی تو اس کے بعد میں دوستو آپ نیچے آو گے تو یہاں پر آپ کو print e-card کا option ملے گا تو آپ اس کے اوپر click کر کے اس card کو print بھی کر سکتے ہو تو دوستو اس پریکار سے آپ کسی بھی ویکتی کا جو RGHS card ہے وہ print کر سکتے ہو اور بنا سکتے ہو تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو ویڈیو پسند آیا ہو یہاں پسند آ جاتا ہے تو ویڈیو کو like کر دینا share کر دینا ساتھ میں comment box میں comment بھی لکھ دینا چینل پر نئے آیا ہو تو چینل کو subscribe کر کے bell کے icon کو دبا لینا تاکہ آپ کو آنے والے ہر ایک ویڈیو ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ میں تاکہ کے لیے جائے ہند